بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نزلہ سارا ہمارا عمران خان پر گر رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں فوراں تبدیلی لاتا اور ایک چورن ہمیں جو جھوٹا بیچا جاتا ہے وہ یہ بیچا جاتا ہے کہ عدلیہ بھی تیار تھی اور اور بھی ادارے تیار تھے عمران خان نے سستی کر دی ہے فیصلے لینے میں اگر عمران خان جلدی جلدی فیصلے لے رہتے ہیں تو بہت سارے ریفارمز ہو جاتے ہیں میں آج آپ کو ایک کوڑی بات بتانے لگا ہوں نہ کوئی عدلیہ تیار ہے ریفارمز کے لیے نہ بیروکرسی تیار ہے ریفارمز کے لیے کوئی بھی ادارہ تیار نہیں ہے اور اکیلے عمران خان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ فوراں چھڑی گمائز جادو کی اور نیک قانون لے آئے ایک مشکل صورتحال میں کسی نہ کسی طریقے سے تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے صورتحال یہ ہے میں آپ کو سیدھے سیدھے کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں آپ کو سمجھا جائے گی مشتاق سکھیرہ جو آئی جی پنجاب رہا ہے تین سال نون لیگ کے دور میں جس کو سپیشلی لائے گیا تھا یاد رکھنا ستنہ جون دوہزار چودہ کو اسی دن موڈل ٹاؤن کی کلنگز ہوتی ہے پرگننٹ عورتوں کو موہ پہ گولیاں ماری جاتی ہیں ناظرین یاد رکھیں یہ نام مشتاق احمد سکھیرہ اس کے انعام میں اس کو تین سال تقریباً پورے آئی جی پنجاب رکھا جاتا ہے دوہزار چودہ سے دوہزار ستنہ تک پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے ہوا ہے کہ کوئی آئی جی تین سال سے زیادہ رہا ہو یعنی تین سال کے کچھ آپ کو مثالیں مل جائیں گی اس سے زیادہ کی نہیں ملتی تو ایک بڑے ٹینئور کے لیے اس کو وہ رکھا گیا حالانکہ مارڈل ٹاؤن کی کلنگ اس کے آتے ہی پہلے دن ہوتی ہیں کوئی بھی اگر ڈیسنٹ حکومت ہوتی اور وہ اگر بیچ میں شامل نہ ہوتی اس نے قتل نہ کروائے ہوتے تو وہ آج جی کو فوراں ریموو کرتی کیونکہ اتنے بڑے آرڈر کے بغیر اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح کھلے آم پولیس گولیاں نہیں مار سکتی وہ مشتاق سکھیرہ حکومت نے لگا دیا میڈیا کی طرح سے بیک لیش آیا یہ کیا مارڈل ٹاؤن کا جو کلر ہے جس پہ الزام ہے یاد رکھیں اس بندے کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا اور اس پر فرد جنب بھی لگی ہوئی ہے مارڈل ٹاؤن کیلنگ میں یہ یاد رکھیں آپ تو اس کو وفاقی محتصد بنایا جب شور آیا تو اس کو اٹھا دیا گیا اس نے چیلنج کر دیا عدالت میں کیس تو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کو بحال کیا جاتا ہے اس سے پہلے سٹے دیا ہوا تھا حکومت نے جو برطرفی کی تھی اور وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے تھا فاقی محتصد کا جو ادارہ ہے ناظرین اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف علی وزیر اور محسن داور حملہ کرتے ہیں آپ کی فوج پہ ان کو بھی عدالتیں جو ہے وہ زمانت پہ چھوڑ دیتی ہیں وہ زمانت پہ آگئے ہیں باہر ایک طرف جسے اتارا جاتا ہے کہ یہ غلط بندہ ہے اسے بھی عدالت بحال کر دیتی ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ عمران خان وہ کون سی چھڑی گمائے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائیں نہیں چاہتا کوئی بھی ریفارمز یہ ہے مسئلہ جس وجہ سے ابھی تک اس رفتار سے تبدیلی نہیں آ رہی یہ ہے وہ وجہ پنجاب میں جتنے بھی ایکسپیرینس لوگن ہیں جو سرف کر چکے ہیں ایجی یا جو بھی ان میں سے کسی کو بھی آپ لگا لیں سب بھی اس مافیا کا حصہ ہیں آؤٹ آف دا باکس کوئی سلوشن آپ چاہیے ورنہ اس طرح نہیں چاہ سکتا اس کے لئے عوام کو بھی اتنا زیادہ متنفر کر دیا گیا ہے فوری طور پر اللہ کے بندوں فیصلے دیکھو عدالتیں کیا دے رہی ہیں جب کوئی تبدیلی کی جاتی ہے عدالت بال کر دیتی ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے جب وہ بندہ عدالت سے بال ہو کے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے پھر وہ کسی وزیر کو حالانکہ وزیراعظم کی بھی ادایات کو کسی کاتے میں نہیں لاتا اور وہ کہتا ہے یار مجھے زیادہ نکال دے گا میں پھر واپس آ جاؤں گا عدالت سے لے کے ہمارے ہی عام مسئلہ یہ ہے اور جو ہمیشہ سے ہوتا ہے سیل کوٹ کے آپ کو یاد ہیں جو دو لڑکوں کو ڈنڈے مار مار کے منیب اور مغیس نام تھا ایسنگ سیل کوٹ کے لڑکوں کا جی یہ ڈاکوں آئے تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تو ماب کلنگ ہوگی تھی ان کی اور اس ٹیم ان لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا ویڈیو میں کیونکہ ان کے اچھے رہے تھے انہیں سزائے موت ہوئی تھی لوگوں کو عدالت نے ان کو بھی سزائے موت ختم کر کے دس دس سال کی جو ہے وہ قید کر دی یعنی مار دو کسی کو بھی جو مرضی کرو آپ کو سزائے موت نہیں ہوگی مارڈل ٹاؤن میں سینکرل لوگ پہ گولیاں چلوا دو پندرہ بندے چودہ پندرہ بندے جو ہے وہ قتل کر دو اس کے باوجود تمہیں ایک اور ادارے میں بھی پوسٹنگ ہوگی اور جب حکومت نہیں تمہیں قبول کرے گی اور اتار دے گی اپنی غلطی کو درست کرے گی تو عدالت اس کو واپس بال کر دے گی اب اس میں جو مرضی ٹیکنیکیلٹیز آپ نے نہیں جی طریقہ غلط تھا آپ عدالت کا فیصلہ پڑھیں عدالت نے طریقہ کار پہ بات کی ہے کیا مطلب بھئی کیا آثورٹی ہے یا نہیں ہے یہ کس کی انڈر کام کرتے ہیں ادارے جس وزیر کی انڈر جس منسٹر کے انڈر جس منسٹری کے انڈر یا وزریعظم کے انڈر جو بھی کام کرتے ہیں ادارے ان کا پورا استحقاق ہے کہ وہ جس کو چاہیں نکالیں جس کو چاہیں وہاں پر رکھیں یہی گورننس ہوتی ہے سوال آپ ان سے نہیں پوچھیں گے یہ جو بیٹھے ہوئے بیروگٹ سوال حکومت سے ہوگا کہ آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا انہیں کوئی تبدیلی نہیں کرنے دی جا رہی عدالت کی طرف سے میں آج آپ سے کہوں گا اگر ہم نے یہ سسٹم جو عدالتوں نے بچایا ہوا ہے ہمارے اوپر یہ جو گھنڈا گردی ہے عدالتی اور یہ وکیلوں کی گھنڈا گردی پروید مشرف سے ادار اختلاف آپ کرنے لیکن یہ اس کا فیصلہ درست تھا جو اس نے افتخار محمد چودری کو پہچان لیا تھا کہ یہ بندہ سیاسی مقاصد رکھتا ہے اور یہ غلط نیت سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے وقت نے ثابت کیا کہ مشرف کا فیصلہ درست تھا اس کو اتارنے کا اب بھی عمران خان کو اسی بند گلی میں دکھیلا جا رہا ہے جہاں پہ عمران خان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائز کے کہ وہ امرجنسی لگا دے اور عدالتیں جو ہیں وہ ختم کر دیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ عمران خان پہ بچے سے آج مشرف پہ گلے پھار پھار کے حامد میر شورٹ ڈالتا ہے نا وہ جی غدداری کی اس نے سنگین غدداری کا مقدمہ چلا وہ بھاگ گیا ہے آرٹیکل سکس لگاؤ یہی عمران خان سے کروایا نہیں کی کوشش کی جاری ہے پتہ ہے لوگوں کو کہ عمران خان پیسے بنانے کے لیے تو آیا نہیں ہے آخر عمران خان نے تبدیلی کرنے ہی کرنی ہے جب اسے اتنا مجبور کر دیا جائے گا تو کیا پتہ وہ امرجنسی لگا دے امرجنسی جب وہ لگا دے گا ہوگا سکتا ہے دو چار مہینے وہ چل بھی جائے لیکن اس کے بعد نیکسٹ اپ کیا ہوگا یا مارشل لا لگ جائے گا یا کچھ اور اس کے بعد جو بھی نیا سیٹ اپ آئے گا وہاں شور پڑ جائے گا عمران خان پر آرٹیکل چھے لگاؤ عمران خان نے کیوں آئین محتل کیا تھا عمران خان نے کیوں ججوں کو بند کر کے تو اپنے طریقے سے فیصل شروع کر دے یہ جو ہم لوگ جو بات میں کہہ رہے ہیں نا سب کھولتا ہے لٹکا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں عمران خان کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ کسی ریپسٹ کھولتا لٹکا سکتا ہے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو یہاں پہ کچھ فیکس رکھتا ہوں ڈیٹس کے ساتھ پنجاب پولیس میں مشتاق سکھیرہ جیسا بندہ تین سال رہتا ہے اس دوران مورڈر ٹاؤن کا وہ آتے ہی پہلے دن کرتا ہے ٹھیک ہے جب مشتاق سکھیرہ ہٹتا ہے اب یہاں پہ غلطی حکومت کی بھی ہے یہ جو بھی لگایا ہے عارف نواز کو آپ نے آئی جی پنجاب جناب یہ جب پہلے آیا تھا تو اس کے پہلے چھ مہینوں میں ہی زینب مرڈر کیس سامنے آ گیا تھا اور پتہ چلا تھا کہ ڈارک ویب اور یہ ساری کانی آئیں تھی اور اس سب کو دبا دیا گیا تھا اب پھر یہ بندہ آئی جی ہے عارف نواز جو ہے اور پھر آپ کو نظر آ رہے کے قصور میں واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کون ہے ان کی پوشت پہ یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے مشتاق سکھیرا کی اسٹری نکال لیں تو مارڈر ٹاؤن کی کیلنگز اور جو پولیس کی گنڈا گردی اور اس دوران جو بھی معورائے دارت قتل ہوئے ہیں آپ نکال کے دیکھ لیں آپ کو سمجھا جائے گا اور یہ عارف نواز جو ہے اس کے پیچھے کون ہے آپ اندازہ لگا لیں پھر جس جس نے زینب بچی کے کیس میں ڈاکٹر شاہد نے جب آواز اٹھائی تو ان کے خلاف پروگرام کیے ہر اس اینکر کو پکڑ کے لے کے جائیں اور تب تک جو ہے وہ پنجاب پولیس کو تبدیل نہ کریں لیکن اس کو یہ آتھائی دیں کہ ان اینکرز کو تھرڈ ڈگری لگائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف پروگرام کو کیوں کہ نیریٹیو چینج کیا گیا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے بشک ایک بات کہہ دی تھی کہ جی ستر اکاؤنٹ ہے عمران کی اور وہ واقعی نہیں تھے لیکن اس کے علاوہ باقی ساری خبر درست تھی ان کی ڈارک ویب والی بچوں کے ساتھ بچوں کی فلمیں بنانا ایک گینگ تھا اس کے پیچھے سیاسی لوگ شامل تھے یہ خبر بالکل درست تھی انیویسٹیگیشن نے کی گئی بلکہ اس کو ڈاکٹر شاہد مسعود ورسیز آلز کر دیا گیا تھا ان ساری انکرز کو چھتر لگیں گے پتہ چلے گا انہیں کس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر شاہد کو آپ نشانہ بنائیں تاکہ اس کیس سے دھیان آر جائے پھر ہم سوال کریں گے سابق چیف جسٹس سے جس کو بچوں کی ویڈیو بھی دکھا دی گئی تھی لیکن اس نے بڑے بڑے سموٹر لیا ایک تھپڑ کا سموٹر لیا لیکن اس کیس میں سموٹر لے کے خود انویسٹیگیشن نہیں کروائی کوئی جوڈیشل کمیشن کو جے آئی ٹی نہیں بنائی جس میں وہ پورے قصور میں دیکھتے اور بتاتے کہ اس کے پچھے ایکچولی کون سے بڑے بڑے گروہ شامل ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ ویڈیو بن کے جا رہی ہیں اگر اویلیبل ہیں ان لائن تو کہیں سے آ رہی ہیں تو وہاں اویلیبل پہنچ رہی ہیں کوئی بنا رہے ہیں کوئی منظم طریقے سے یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے بغیر تو نہیں چال سکتا کرپٹو کرنسی کو ٹریس کرنا بہت مشکل کام ہے یہ بات لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کوئی جنسی ایسے ٹریس کر لے کی نہیں پکڑ سکتے کہ رپٹو کرنسی کو بہت سکیور ہے لیکن جو گینگز ہیں ان کو اگر آپ پروپر طریقے سے انویسٹیگیشن کریں کرتے کرتے ایسے طریقے ہیں آپ تو مارڈن انویسٹیگیشن کے کہ آپ پہنچ سکتے ہیں تو ساکیم نسار بھی جواب دے ہیں وہ انکرز بھی جنہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو نشانہ بنا کے سارے نیلیٹیف کو موڑ دیا تھا وہ سب بھی دیمہ دار ہیں اس کے اور یہ جو آئی جی عارف نواز اس کو ہٹانا پڑے گا اور اس کو بھی آپ شاملے تفتیش کریں اس کی آپ نے پوسٹنگ نہیں کرنی اس کو برطرف کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو شامل کریں اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹیں قصور میں جو بچوں کیونکہ پہلے بھی زینب کا جب ہوا یہی آئی جی تھا اب جب بچوں کا کیس ہے یہی آئی جی ہے اور آئی جی جو ہے سربراہ ہوتا ہے پولیس کا اپنے پورے صوبے میں اس کیزے مداری ہے جو بھی وہاں پہ قانون کے خلاف ورزی ہو رہی اور جو بھی مسائل ہو رہے ہیں دوستو کھل کے بات کرنی پڑے گی یہ عدلیہ وکیل یہ پولیس یہ نیکسس یاد رکھیں یہ تینوں ادارے مل کیس ملک میں کبھی تبدیلی نہیں آنے دیں گے کیونکہ ان کا دانہ پانی بند ہو جائے گا کیوں کرپشن ہے تو ان کو اوپر کی کمائے ملتی ہے کرپشن ختم ہو جائے اگر ہر چیز میریڈ پر ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو جائے صرف اپنی تنخواہوں پر زندگی گزارنے کی نیادت نہیں رہی یہ لوگ اب ایاشی کے عادی ہو گئے ہیں ان لوگوں نے اب باہر اپنے بیوی بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے وہاں پہ ایاشی کرتے ہیں شاپنگز کرتے ہیں خود جاتے ہیں تائلنڈ کے دورے کرتے ہیں وہاں پہ ایاشیاں کر کے آتے ہیں دبائی جاتے ہیں وہاں ایاشیاں کر کے آتے ہیں یہ لوگ ایاشی کے عادی ہو گئے ہیں جج وکیل اور پولیس یہ نیکسس اسے ہم نے توڑنا ہے وام کی طاقت نے اسے توڑنا ہے اس کے لیے جیسا مرضی ہمیں کرنا پڑے ہمیں خود بغیر کسی لیڈر کے باہر آنا پڑے تو بھی ہمیں کرنا پڑے گا اس نیکسس کو ہم نے توڑ لیا تو تبدیلی ضرور آئے گی خالی عمران خان پہ الزام نہ لگائیں منافقت نہ کریں میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دی ہیں کہ وزیراعظم کوئی جج نہیں ہے سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے اس کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے عمران خان جو مرضی کر لیں ایک حکم سے عدالت اس کو کینسل کر دیتی ہے اس کے بعد تبدیلی اس طرح لانا بڑا مشکل ہے آپ کو مایوس بھی کیا جا رہا ہے غلط طرف عمران خان کو ان دیکھوں ہمیں دکھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تھوڑا سا ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ لیکن حوصلہ رکھیں تھوڑا سا پور سرات پہ چل کے عمران خان آکے جا رہا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ تبدیلی ہو ہر بندہ کرپشن میں لتڑا ہوا ہے اپوزیشن ہمارے سامنے ہیں ساری ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ڈیل دے دو ہمارے کیس ختم کر دو کشمیر تک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے ایسے میں ایک بندہ اگر کوشش کر رہا ہے خدارہ اس کی ٹانگیں مت کھینچیں یہ کسی بندے کی ذات کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور اگر جنگ پاکستان کی ہے تو کوئی انا نہیں ہونی چاہیے کوئی زد نہیں ہونی چاہیے ہم نے پاکستان کو اوپر پہنچانا ہے پاکستان کی جیت ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ پاکستان جیت کے رہے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر اور آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ